نمسکر دوستو میں سنیل پونیا پونیا سسٹم کلاسز پر آپ کا ہارڈی کا بندندن کرتا ہوں اور جو ہے وہ آج اپنا جو لیسن ہوگا وہ ٹینسز کا نیکسٹ پارٹ جو ہے جس میں ہم فیوتر ٹینس کی بات کریں گے فیوتر ٹینس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو دیکھیں دوستو ہم نے پہلے بات کیا تھا کہ ٹینسز جو ہے وہ تین پرکار کی ہوتے ہیں اور تین پرکار کے ٹینسز میں ہم نے ٹینسز کو پرزینٹ پاسٹ اور فیوتر میں ڈیوائیڈ کیا تھا یعنی ٹینس جو ہے وہ تین بھاگو میں باتے جاتے ہیں ایک پرزینٹ ٹینس ہوتا ہے ایک پاسٹ ٹینس ہوتا ہے ایک فیوتر ٹینس ہوتا ہے اب پرجنٹ ٹینس جو ہے اس کو ہم نے پھر دوبارہ سے چار باغویں باتا پرجنٹ انڈفنیٹ پرجنٹ کنٹینیوز یا پروگریسیو پرجنٹ پرفیکٹ اور پرجنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز اس میں دیکھئے ہم نے جو پرجنٹ انڈفنیٹ ہے اس کی ایک الگ پہچان بتائی تھی کہ واقعی ایک انت میں یہ تات ایتی آتا ہے تو وہ پرجنٹ انڈفنیٹ کا سنٹینس ہوتا ہے یہ دیوہ کے ایک انت میں رہا ہے رہے ہیں رہی ہی آتے ہیں تو وہ present continuous یا progressive کا sentence ہوتا ہے یہ دیوا کے گیند میں چکا ہے چکے ہیں چکی ہیں آتے ہیں تو وہ present perfect tense ہوتا ہے اور یہ دیوا کے گیند میں کوئی point of time یا period of time کی اتنے سمائے سے اتنے بجے سے اور اس کے بعد میں last کے واقعی ending جو ہے وہ رہا ہے رہے ہیں رہی ہے اس سے ہوتی ہے تو وہ past perfect continuous یا progressive tense کا جو ہے اس کو ہم مانتے ہیں then ٹھیک ویسے ہم نے present perfect continuous یا progressive tense ہم اس کو مانتے ہیں ویسے ہم past tense کی بات کرتے ہیں past indefinite ہوتا ہے past continuous progressive ہوتا ہے past perfect ہوتا ہے past perfect continuous ہوتا ہے past indefinite جو ہے اس میں آیا گیا کھایا پیا یا پھر تھا تھے تھی جو ہے وہ واقعی کے ہنت میں آتے ہیں تو یہ ایسے واقعی جو ہے وہ past indefinite کے مانے گئے ہیں past continuous جو ہے اس میں کیا ہوگا واقعی کی پہچان کیا ہوگی رہا تھا رہے تھے رہی تھی یہ جو ہے یہ واقعی کی پہچان جو واقعی اپنی پہچان اس روپ میں بتاتا ہے کہ واقعی کے انت میں رہا تھا رہے تھے رہی تھی آتے ہیں تو وہ sentence جو ہے وہ past continuous کا مانا جاتا ہے past perfect tense وہ ہوتا ہے جس میں چکا تھا چکے تھے چکی تھی ہوتا ہے اور last میں past perfect continuous یا progressive tense وہ ہوتا ہے جس میں کوئی point of time دیا ہوتا ہے یا period of time دیا ہوتا ہے اتنے بجے سے اتنے سمیں سے اور last کے ending جو ہے وہ رہا تھا رہے تھے رہی تھی سے ہوتی ہے تو ایسے sentences کو ہم past perfect continuous یا progressive tense کے انترکت رکھتے ہیں آج ہم جو ہے وہ future tense کی بات کریں گے تو already ہم یہ بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی tense کا کوئی بھی بھاگ ہے تو اس پر تیک بھاگ میں ہم چار پرکار کے sentences کی بات کرتے ہیں ایک sentences وہ ہوتے ہیں جن کو ہم affirmative یا simple sentence کہتے ہیں دوسرے sentence وہ ہوتے ہیں جن کو ہم negative sentence کہتے ہیں اور تیسرے پرکار کے sentences وہ ہوتے ہیں جن کو ہم interrogative یا پرسنواتک واقعے کہتے ہیں چوتھے پرکار کے sentences وہ ہوتے ہیں جن کو ہم negative interrogative sentences کے نام سے جانتے ہیں یعنی نکار آتمک پرسنواتک واقعے اب جو ہے چاروں پرکار کے واقعے future tense جو کی اپنے آپ میں چار بھاگ میں بٹا ہوا ہے ایک بھاگ future indefinite کا ہے دوسرا بھاگ future continuous کا ہے تیسرا بھاگ future perfect کا ہے اور چوتھا بھاگ جو ہے وہ future perfect continuous یا progressive tense کا ہے اب یہاں ہم future indefinite tense کو پڑھنے جا رہے ہیں چونکہ ہم مانتے ہیں کہ پرتیک indefinite tense اور identification of future indefinite tense میں یعنی future indefinite tense کی کیا پہچان ہے وقعہ کینت میں یدی گا گے گی آتے ہیں تو تو جو ہے ایسے وقعوں کو ہم future indefinite tense میں سامل کرتے ہیں اب جو ہے یہ future indefinite tense میں وقعہ کینت میں کیا آئے گا گا گے گی جیسے for example میں اسکول جاؤں گا یا پھر رام اسکول جائے گا گا سبد جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو سنٹینس ہے یہ فیوٹر انڈفنیٹ کا ہے اب ہی فیوٹر انڈفنیٹ میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ پرتیک انڈفنیٹ چاہے وہ پرجنٹ انڈفنیٹ ہو چاہے وہ پاسٹ انڈفنیٹ ہو چاہے وہ فیوٹر انڈفنیٹ ہو فیوٹر انڈفنیٹ کو میں ہم چار پرکار کے واقعوں کو سامل کرتے ہیں پہلے پرکار کے واقعے وہ ہیں جن کو ہم آفرمیٹی یا سیمپل سنٹینسز کہتے ہیں ان میں کسی پرکار کا نوٹ کا پریوگ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کسی پرکار کے کیوشن مارک کا پریوگ ہوتا ہے نیگٹیو سنٹینسز نمبر دو جس کو ہم نیگٹیو سنٹینسز مانتے ہیں وہ نیگٹیو سنٹینسز وہ ہوتے ہیں جن میں واقعے میں نوٹ کا پریوگ ہوتا ہے اور تیسرا پرکار کا دو سنٹینس ہے وہ ہے انٹرولگیٹیو سنٹینس انٹرولگیٹیو سنٹینسز کی اکورڈنگ ہم کہیں گے کی interrogative sentence وہ ہوتے ہیں جن کے جن کے انت میں question mark ہوتا ہے اور question mark ہوتا ہے تو ایسے sentence interrogative sentence مانے جاتے ہیں اب ان میں جو ہے وہ ہم interrogative sentences کو بھی دو باگوں میں باڑھ دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے present اور past کے matter میں جو ہے وہ ایسا کیا تھا پہلے پرکار کی interrogative sentences تو وہ ہے جو helping verb سے start ہوتے ہیں اور دوسرے پرکار کی interrogative sentence جو ہے وہ وح سے start ہوتے ہیں و for what why when اور h for how many how much یہ جو ہے ان سے start ہونے والے sentences کو وح starting sentences مانتے ہیں اب یہ helping verb starting sentences کون سے ہوتے ہیں اور وح starting sentences کون سے ہوتے ہیں helping verb starting sentences وہ ہوتے ہیں جن میں کسی بھی sentence میں وقت کی بلکل شروع میں جیسے کیا رام اسکل جائے گا کیا رام اسکل جائے گا question mark لگ گیا تو یہاں جو ہے وہ کیا سبد جو ہے واقعی کی بلکل شروع میں آیا ہے تو یہ helping verb starting ہے اور یدی رام اسکل کیوں جائے گا کیوں سبد جو ہے وہ واقعی کی بیچ میں آیا ہے تو یہ w h starting ہے پھرین یہاں ہم future indefinity tense جو ہے اس کے sentence pattern کی بات کریں گے affirmative sentence کی بات کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ future indefinity tense میں جو helping verb ہے اس helping verb کے روپ میں ہم cell اور will کو helping verb کے روپ میں use کرتے ہیں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ helping verb جو ہے وہ subject کے according use کیا جاتا ہے subject میں singular subject یہ دی ہے تو اس کے ساتھ میں الگ helping verb use ہوتا ہے اور plural subject ہے تو اس کے ساتھ میں الگ helping verb use ہوتا ہے کئی کیسے جیسے ہیں جن میں singular اور plural subject کے matter میں ایک ہی helping verb use ہوتا ہے یہاں جو ہے ہمیں یہ چیز mention کرنی ہے اس چیز کو یاد بھی کرنا ہے کہ کون سے ایسے subject ہیں جن کے لیے کون سی helping verb use ہوگا تو یہاں affirmative sentence جو future indefinity کا affirmative sentence ہے اس کا golden rule کیا کہتا ہے اس کی according دیکھئے سب سے پہلے آئے گا subject اس کے بعد میں sell اور will جو ہے وہ helping verb جوは future indefinity tense میں use کی جاتے ہیں یعنی future indefinity tense میں کون سی helping verb use کیا جاتا ہے sell اور will یا تو sell use کیا جائے گا اب sell کس کے ساتھ آئے گا اور will کس کے ساتھ آئے گا یعنی ایسا کون سا subject ہے جس کے ساتھ sal آئے گا اور ایسا کون سا subject ہے جس کے ساتھ will آئے گا دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ sell جو ہے وہ آئی اور وی کے ساتھ آتا ہے آئی اور وی جو سبجیکٹ ہے ان کے ساتھ ہمیشہ سیل کا پریوگ ہوتا ہے اور ویل کا پریوگ جو ہے وہ ہی سی اٹ رام بوئیج یو دے اکسٹ آجن سب کے لیے سب کے لیے یعنی کی سنگولر اور پلورل سب کے لیے ویل کا پریوگ ہوتا ہے آئی اور وی وی کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان سب کے لیے ویل کا پریوگ ہوتا ہے یہاں دیکھئے ایک سنٹنس ہم بناتے ہیں جیسے میں سکول جاؤں گا میں سکول جاؤں گا سبجیکٹ کون ہے آئی آئی کے ساتھ کون سی ہلپنگ وی بیوگ کیا جائے گا سیل اور اس کے بعد میں دیکھئے ورب آ جائے گی ورب کے بعد میں اوبجیکٹ آ جائے گا تو ورب کیا ہے گو اور اوبجیکٹ کیا ہے سکول یہاں میں آپ کو یہ منسن کروا دیتا ہوں ایک تو بات ہو گئی میں سکول جاؤں گا جنرل سنٹنس ہو گیا یہ ایک بات ہوگی میں سکول جاؤں گا جیسے کہ گھر والے بولتے ہیں بھئی تم کو سکول نہیں جانا ہے تو تم کیا کہو گے میں تو جاؤں گا پکا جاؤں گا اسکول اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنٹنس میں ہم آئی کے ساتھ ویل کا یوز کر دیں گے اس کا بھاوی یہ نکلے گا کہ یہ سکول پکا جائے گا یعنی میں سکول پکا جاؤں گا پکا سبد جہاں آ جاتا ہے بھلے یہ اس کا سبد میں سنٹنس میں یوز نہیں کروں میں اسکول جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں آئی کے ساتھ ویل یوز ہو جائے گا اب جیسے دیکھیں رام اسکول جائے گا تو رام کے لئے ویل آئے گا رام سبجیکٹ کون ہے رام اور اس کے ساتھ میں ہیلپنگ ورب کونسی آ جائے گی ویل اور پھر ورب کی فرسٹ فرم آ جائے گی پھر اوبجیکٹ آ جائے گا بٹ رام اسکول پکا جائے گا مطلب رام یہ کہتا ہے رام اسکول جائے گا وہ رکے گا نہیں وہ جائے گا اسکول اس کا مطلب ایسا سنٹنس یہ دی ہمیں بنانا ہے تو رام کے بعد میں جو ہیلپنگ ورب ہے ویل کی جگہ ہے موس کو سیل کر دیں گے جن کیا ہو جائے گا رام سیل گو ٹو سکول اب دیکھیں یہاں جیدی ہمیں نیگٹیو سنٹنسز کی بات کریں تو نیگٹیو سنٹنسز میں جو ہے وہ ہم آلریڈی پہلے بھی بتا چکے ہیں پرجنٹ اور پاسٹ کے میٹر میں بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ نیگٹیو سنٹنسز وہ ہوتے ہیں جن میں نوٹ کا یود ہوتا ہے اب یہ سنٹنسز جو افرمیٹیو سنٹنسز جو ہے جس میں سیل اور ویل کا پریوگ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں ہم یہ دی نوٹ کا یود کر دیں تو وہی واقعی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا نیگٹیو ہو جائے گا جیسے فور ایک جامپل میں اسکول نہیں جاؤں گا تو یہ نہیں جو آیا ہے واقعی میں یہ واقعی کو نیگٹیو بنا رہا ہے نیگٹیو سنٹنسز کون سے فیچر انڈافنیٹ مینے جو نیگٹیو سنٹنسز ہیں ان کا گولڈن رول کیا ہے سبجیکٹ آ جائے گا پلس میں سیل اور ویل جو بھی اوچھت پروپر ہیلپنگ ورب ہو گی وہ آ جائے گی اس کے بعد میں نوٹ آ جائے گا اور اس کے بعد میں ورب آ جائے گا اور اس کے بعد میں گیا i helping verb کیا لگ گئی sell sell کے بعد میں ہم use کریں گے note then i sell note اور verb کی first form آ جائے گے اس کے بعد میں کیا لگا دیں گے object لگا دیں گے then i sell note go to school میں school نہیں جائوں گا یہی بات یہ بھی ہم ram کے لیے use کریں کہ ram school نہیں جائے گا subject کون ہے ram ram کے لیے helping verb کون سی use کر کی جانی ہے will اور will کے بعد میں ہمیں کس کا use کرنا ہے note کا کیوں کیونہ کیونکہ واقعی نیگیٹیو ہے then verb کی فرسٹ فورم آ جائے گی اور اس کے بعد میں object آ جائے گا سبجیکٹ کون ہے رام helping verb کون will not کا یود ہو جائے گا رام will not verb کی فرسٹ فورم آ جائے گی go to object آ جائے گا اس کو رام will not go to school اب آفٹر دیٹ اس کے بعد میں دیکھیں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آئی اور وی کے ساتھ ہمیشہ سیل کا پریوگ ہوتا ہے باقی جتنے بھی ریمیننگ سبجیکٹ ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ میں will کا پریوگ ہوتا ہے اب سنٹینس نمبر تھرڈ جس کو ہم interrogative sentence کہتے ہیں interrogative sentence وہ ہوتے ہیں جن میں واقعے کے انت میں cushion mark ہوتا ہے اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ایسے interrogative sentences بھی ہوتے ہیں جن کی شروعات helping verb سے ہوتی ہے ان کا کیسے ہمیں پتا چلے گا یا تو بالکل واقعے کے شروع میں جو question پوچھ رہا ہے اس question سے related جو سندرب ہے وہ واقعے کی بلکل شروع میں ملے گا یا پھر ایسے وقت کی پرابتی جو ہے یعنی جو پرسن پوچھنے والے نے جو پرسن کیا ہے اس کو جو answer ملے گا وہ صرف yes یا no ہی ملے گا اور اسی سے وہ سنتوشت ہو جائے گا اسی سے وہ مان لے گا کہ ہمیں پرسن کا جواب مل گیا ہے then یہاں helping verb سے starting ایسے وقت کے جن کا اوتر yes اور no میں دیا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہے WH starting ایسے sentences جن کا اوتر yes اور no میں نہیں دیا جا سکتا ہے ان کا اوتر کچھ detail میں دینا پڑے گا WH starting کا مطلب کیا ہے ایسے وقت کے جن میں what کا پریغوگ ہونا ہے یعنی ایسے وقت کے جن میں question کے روپ میں what why when how much how many how عادی کا پریغوگ ہوتا ہے تو ان کو ہم WH starting sentences مانتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں helping verb سے starting helping verb سے start ہونے والے وقت یعنی helping verb starting sentences کا golden rule کیا ہے جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ helping verb starting sentences میں سب سے پہلے helping verb کا use کہا جائے گا اس کے بعد میں subject اس کے بعد میں verb اور اس کے بعد میں object لگا دیں گے اس کے بعد میں کیا کر دیں گے question mark لگا دیں گے اب دیکھئے یہاں جو ہے helping verb کون ہے sell اور will اس کے بعد میں کیا لگانا ہے subject اس کے بعد میں کیا لگانا ہے verb کی first form اس کے بعد میں کیا آئے گا object اس کے بعد میں کیا آئے گا question mark جیسے ایک example کیا میں اسکول جاؤں گا دین یہاں دیکھئے ایکوشن مارک ہے یعنی کہ یہ ایکوشن مارک جو ہے یہ ہیلپنگ ور سٹارٹنگ سنٹنس ہے کیوں کیونکہ کیا جو ہے جو ہم سے آنسر پرابت کرنا چاہتا ہے اس میں کیا سب دو جو ہے وہ واقعی سب سے پہلے آیا ہے اس کا آنسر ہے میں یس اور نو میں دینے سے ہمارا کام چل جائے گا دین یہاں دیکھئے کیا میں اسکول جاؤں گا ہیلپنگ ور بسٹارٹنگ سنٹنس ہے ہیلپنگ ور میں سبجیکٹ کون ہے اس کی پکڑ کریں گے سبجیکٹ جو ہے میں آئی جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے ہیلپنگ ور سے سٹارٹ ہوگا تو سب سے پہلے ہیلپنگ ور کونسی آئے گی سیل آئی کے لیے ہم کونسی ہیلپنگ ور کو یوز کرتے ہیں سیل کو دین سیل پلس سبجیکٹ کیا ہو جائے گا آئی پلس ور کی فرسٹ پرم کیا ہو جائے گی گو اور اس کے بعد میں کیا آ جائے گا سنٹینس کیا بن جائے گا سیل آئی گو ٹو اسکول دین آفٹر اس کے بعد میں دیکھیں میں کیا میں اسکول جاؤں گا ایسے ہی سنٹینس یہ دی ہم رام کے لیے کہیں تو کیا رام اسکول جائے گا تو یہاں رام کے لیے ہیلپنگ ور کونسی آئے گی ویل سبجیکٹ کون ہو جائے گا رام اس کے بعد میں ور کی فرسٹ فرم آئے گی اور اس کے بعد میں اوبجیکٹ آ جائے گا کیوشن مارک آ جائے گا دین یہاں دیکھیں سنٹینس کیا بن جائے گا ویل رام گو ٹو سکول آلہس میں کیا جائے گا کیوشن مارک منسن کروا دیا آپ کو آئی اور وی کے ساتھ ہمیسہ سیل جو ہے وہ ہیلپنگ ور کی روپ میں یوج کیا جاتا ہے باقی ریمیننگ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان سب کے ساتھ میں جو ہے وہ ہیلپنگ ور ویل کا پریوب ہوتا ہے دین اب جو ہے وہ ہم ڈبلو ایچ سٹارٹنگ سنٹینسز کی بات کر لیں ڈبلو ایچ سٹارٹنگ سنٹینسز وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ ہائی ہین وہ آدھی سے سٹارٹ ہوتے ہیں ان کا آنسر جو ہے وہ یس یا نو میں نہیں دیا جا سکتا ان کا آنسر تو ہمیں کچھ ڈیٹیل میں بتانا پڑے گا جیسا کی واقعے کو ہم دیکھیں گے تو جو ہے اس سے آپ کو سپسٹ ہو جائے گا کہ ہاں یا نہ ہمیں واقعے کا آنسر دینے سے جو ہے وہ کام سلنے والا نہیں ہے اس کے گولڈن رول کی بات یہ دی ہم کر لیتے ہیں تو گولڈن روپ میں سب سے پہلے کیا جائے گا ڈبلو ایچ پلس میں کیا جائے گا سبجیکٹ پلس میں سیل یا ویل جو بھی ہیلپنگ ورپ سبجیکٹ کے اکورڈنگ یوز کی جانی ہے دین اس کے بعد میں کیا جائے گا ورپ اور اس کے بعد میں کیا جائے گا اوبجیکٹ دیکھیں یہاں جو ہے کئی گولڈن رولز میں کئی جو ہے گولڈن رولز ایسے ہیں جن میں ڈبلو ایچ کی طرح واد سیل یا ویل کا یوز کیا جاتا ہے وہ اس کو میں جیادہ ویٹی کتھ انڈیوجیلی یہ دی میں کہوں تو اس کو میں جیادہ پروپر جو ہے صحیح مانتا ہوں دین یہاں جو ہے سبجیکٹ کے بعد میں سیل ویل لگاتے ہیں کہ تو بھی جو ہے وہ سنٹنس پیٹرن جو ہے اس کو گلت نہیں مانا جائے گا دین ایک سنٹنس دیکھیں میں اسکول کیوں جاؤں گا کیوں سبد جو ہے وہ وی سے سٹارٹ ہوتا ہے دین گولڈن رولز کیا کہتا ہے ڈبلو ایچ پلس سبجیکٹ دین وی وی اور اس کے بعد میں سبجیکٹ کون ہے آئی تو ہم چاہیں تو وی کے بعد میں ترنس سیل لگا سکتے ہیں دین وی سیل سبجیکٹ آئی ورد کی فرمہ جائے گی گو اور اس کے بعد میں اوبجیکٹ آ جائے گا پھر کیوشن مارک لگ جائے گا دین کی سنٹنس کیا ہو گیا وی سیل آئی گو ٹو سکول کیوشن مارک یہی بات ہے ہم دوسرے سنٹنس کی بات کریں جیسے رام سکول کیوں جائے گا تو اس میں رام سکول کیوں جائے گا اس کا دواب ہمیں دینا پڑے گا کہ اس کا کیا ریجن ہے کی رام سکول جائے گا تو اس کا آنسر ہم یہ نہیں کر سکتے یس اور نو یس اور نو جو ہے وہ ایک اپنے آپ میں جو ہے پریابت اتر نہیں ہے اور جو ہے اس کو ہم جو ہے اے پریباسی واقعے مانتے ہیں دین یہاں رام سکول کیوں جائے گا اس کے لیے سنٹنس کی سٹارٹنگ کیسے کیا جائے گا ڈبلو ایچ سے ڈبلو ایچ مطلب وائی وائی اور رام کے لیے ہیلپنگ ورد کون سی اور اس کے بعد میں ہم کشن مارک لگا دیں گے سنٹنس کیا بن جائے گا وائی ویل رام گو ٹو سکول کشن مارک منسن کروا دیں آپ کو آئی اور وی کے ساتھ ہمیسا سیل کا پریوب ہوتا ہے یعنی آئی اور وی کے ساتھ جو ہیلپنگ ورد فیوچر انڈرفنیٹ ٹینس میں یوز ہوتی ہے وہ سیل ہوتی ہے جبکہ باقی ریمیننگ جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان سب کے ساتھ ہیلپنگ ورد ویل کا پریوب ہوتا ہے ابھی جو ہے ہم نے تین پرکار کے واقعے کر لیا ہیں ایک آفرمیٹیو سنٹنس کر لیا ہے ایک نیگٹیو سنٹنس کر لیا ہے ایک انٹروجیٹیو سنٹنس کر لیا ہے ابھی جو ہے وہ چوتھی پرکار کا واقع جو ہے جس کو ہم نیگٹیو انٹروجیٹیو سنٹنس کی نام سے جانتے ہیں اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں نیگٹیو انٹراغٹیو سنٹینسز جیسا کہ نام سے ہی ویدت ہے کہ ان سنٹینسز میں نوٹ کا یوز ہوتا ہے اور ان سنٹینسز میں کشن مارک بھی ہوتا ہے اب نیگٹیو انٹراغٹیو سنٹینسز جیسا کہ ہم انٹراغٹیو سنٹینسز کی بات کیا ہے ویسے ہم نیگٹیو انٹراغٹیو سنٹینسز جو ہے ان کو بھی ہم دو بھاگوں میں بات لیتے ہیں پہلے پرکار کی وہ نیگٹیو انٹراغٹیو سنٹینسز ہے جو helping verb سے start ہوتے ہیں helping verb سے start ہونے والے sentences جو ہے ان کا جواب یہ suranomit دیا جا سکتا ہے دوسرے پرکار کی وہ negative interrogative sentences ہیں جو w h سے start ہوتے ہیں w by h کا مطلب یہ ہے what when why اتواہ پھر how much how many ان سبتوں سے start ہونے والے sentences جو ہے وہ negative interrogative sentences ایسے sentences جس میں note کا use بھی ہوتا ہے اور جن میں question mark بھی لگتا ہے تو w h starting sentences جو ہے ان کا جواب ہمیں کچھ بول کر کے دینا پڑے گا کچھ بتا کر کے دینا پڑے گا اب ہم پہلے پرکار کی sentence کی بات کر لیتے ہیں جیسا کہ ہم helping verb starting sentence کی بات کریں گے تو future indefinite میں helping verb sell اور will کا use کیا جاتا ہے sell جو ہے وہ subject i اور we کے ساتھ use ہوتا ہے باقی remaining جتنے بھی subject ہیں ان سب کے ساتھ will کا پریوک ہوتا ہے ایک sentence کی ارئے ہم بات کر لیتے ہیں جیسے کی کیا رام اسکول جائے گا کیا رام اسکول نہیں جائے گا نہیں یہ ایک sentence ہے جس میں note کا بھی use ہو رکھا ہے اور question mark کا بھی پریوک ہو رکھا ہے then یہاں جو ہے اس کی صلوات ہم کسے کریں گے helping verb سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کا golden rule جو ہے وہ کیا ہے helping verb plus subject plus note plus verb plus object آگے کیا لگ جائے گا question mark لگ جائے گا کیا میں اسکول نہیں جاؤں گا subject کون ہوا i i کے ساتھ helping verb کون سی ہے sell then واقعی کی صلوات کسی کیا جائے گا sell سے then sell i note کیوں کیونکہ واقعی کیسا ہے negative interrogative then sell i note go to school کیا میں اسکول نہیں جاؤں گا then after اس کے بعد میں دیکھیں دوسری sentence کی ہم بات کریں کہ کیا رام اسکول نہیں جائے گا then کیا رام اسکول نہیں جائے گا it means helping verb کون سا use کیا جائے گا یہ helping verb تو ہے وہ subject کیا according use کیا جائے گا subject کون ہے رام ہے رام کے لیے کون سی helping verb کو use کرتے ہیں will کو then helping verb sell یا will اس کے بعد میں subject آئے گا اس کے بعد میں note آئے گا اس کے بعد میں verb آئے گا اور اس کے بعد میں object آجائے گا اور اس کے بعد میں question mark لگ جائے گا then ram کے لیے کون سے helping verb آئے گی will subject کون ہے ram note کا use ہونا ہے اس کے بعد میں verb کیا ہے verb کی first form کو use کیا جائے گا verb کا بھی پرائے verb کی first form سے ہے then verb کی first form کیا ہے go اور object کیا ہو جائے گا school اور آگے کیا لگ جائے گا question mark then will ram note go to school کیا ram school نہیں جائے گا یہ تو جو ہے یہ ہم نے کس کے لیے helping verb starting sentences کے لیے جو ہے وہ sentence pattern کا بات کیا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ دونوں ہی sentences جیسے کیا میں school نہیں جاؤں گا جیسے کہ parents سے پوچھنا ہے parents سے پوچھنا ہے permission لینی ہے تو کیا میں school نہیں جاؤں گا تو parents کیا جواب دے گا yes یا پھر no یعنی اس کا جواب ہمیں کس میں ملتا ہے ہاں یا نہیں میں تو ایسے question جن کا جواب ہاں یا نہیں میں ملتا ہے وہ question وہ interrogative sentences یا وہ negative interrogative sentences ان کی شروعات ہم کس سے کرتے ہیں helping verb سے then یہاں جو ہے helping verb cell کا پریوگ i اور we کے لیے کیا جاتا ہے اور helping verb will جو ہے اس کا پریوگ remaining جتنے بھی subject ہیں سب subject کے لیے i اور we کو چھوڑ کر کے will کا پریوگ ہوتا ہے اب ہم جو ہے wh starting sentences کی بات کریں wh starting sentences جو ہے ان میں واقعی کی شروعات جو ہے وہ wh سے ہوتی ہے wh سے ہمارا بپرائے کیا ہے what when why ایسے سبدوں سے جب واقعی کی شروعات ہوتی ہے تو ان کو ہم wh starting sentences مانتے ہیں اور جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ wh کے بعد میں ترنت بعد میں helping verb لگا دینی ہے salia will یا پھر wh کے بعد میں subject کے بعد میں salia will لگاتے ہیں تو بھی چلے گا then golden rule کیا ہے wh plus subject plus salia will plus note plus verb plus object question mark یہ sentence جو ہے یہ wh starting negative interrogative sentence ہے future indefinite کا کیوں ہے دیکھئے wh starting واقعی کی شروعات کس سے ہو رہی ہے wh سے میں دیکھیں اس سنٹینس کو دوبارہ سے repeat کر دیتا ہوں یہ sentence wh starting negative interrogative sentence ہے جو کی future indefinite کا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ wh سے start ہو رہا ہے اس لیے یہ واقعی wh starting واقعی میں note کا پریغ ہونا ہے اس لیے یہ واقعی negative golden rule میں بالکل آگے question mark لگا ہوا ہے sentence جو ہے وہ question کے روپ میں question mark کے روپ میں ہے تو یہ ہو گیا interrogative یہ واقعی wh starting negative interrogative sentence ہے جو کی future indefinite کا sentence ہے future indefinite کا sentence کیوں ہے کیونکہ future indefinite میں ہی helping ورم sell اور will کا یوز گیا جاتا ہے دینیس واقعی کی پہچان ہم ایسے کر لیں گے ایک sentence دیکھ لیتے ہیں میں اسکول کیوں نہیں جاؤں گا اس sentence سے اپنے کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ sentence جو ہے یہ future indefinite کا negative interrogative sentence wh starting ہے یا نہیں ہے اس کی پہچان ہم کسے کریں گے یہ دیکھیں واقعی کے last میں دیا ہوا ہے کہ جاؤں گا گا گے گی جو ہے وہ future indefinite کے واقعی کی سماپتی پر جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں then یہ future indefinite کا sentence ہے اب future indefinite کے sentence میں جو ہے آگے اس میں دیکھیں question mark لگا ہوا ہے then یہ interrogative sentence ہے واقعی میں نہیں بھی ہے میں اسکول کیوں نہیں جاؤں گا then یہ negative بھی ہے then یہ future indefinite کا negative interrogative sentence ہے اور اس میں سبجیکٹ کون ہے میں آئی آئی جو ہے وہ اس میں سبجیکٹ ہے آئی کے ساتھ helping verb sell کا پریوب کیا جانا ہے then میں اسکول کیوں نہیں جاؤں گا کیوں for why why helping verb آج آئے گا ترند بعد میں کوئی دیکھت نہیں ہے why sell i not go to school why sell i not go to school to beech میں جو ہے وہ connecting word ہے یہ verb اور object کو جوڑتا ہے اس لیے اس کا سباوی گروپ سے پریوب کیا داتا رہا ہے پیچھے بھی ہم واقعی میں verb اور object کو to سے connect کرتے آئے ہیں then یہ sentence کیا بن گیا why sell i not go to school میں اسکول کیوں نہیں جاؤں گا دوسرا sentence دیکھیں رام اسکول کیوں نہیں جائے گا اس میں دیکھیں واقعی کی پہچان واقعی کو ہم کیسے پہچانیں گے کی یہ واقعی کونسی tense کا ہے اور کونسی پرکار کا واقعی ہے دیکھیں واقعی کینت میں گا گے گی اس کا مطلب واقعی کیسا ہے future کا ہے future definite کا ہے future definite میں واقعی کینت میں گا گے گی آتا ہے future definite میں چار پرکار کے واقعی ہیں affirmative negative interrogative اور negative interrogative یہاں دیکھیں اس میں question mark لگا ہوا ہے تو سواوی گروپ سے یہ interrogative ہے اور واقعی میں نہیں کا جو ہے اس کو بھی جگہ ملا ہوا ہے رام اسکول کیوں نہیں جائے گا نہیں کا مطلب نوٹ کا بھی use کیا ہوا اس لیے یہ negative interrogative sentence ہے سبجیک کون ہے رام رام کے لیے helping word کونسی آئے گی will then سواوی گروپ سے ہم نے اس واقعی کو پہچان لیا ہے اور واقعی کی بیچ میں کیوں سبد آیا ہے تو کیوں کی شروعات جو ہے وہ WH سے ہوتی ہے then واقعی جو ہے وہ future indefinite کا negative interrogative WH starting sentence ہے جس میں رام جو ہے وہ subject کا کاریہ کر رہا ہے then اس کو sentence کو ہم کیسے بنائیں گے sentence میں سب سے پہلے کیا آئے گا why اس وقت کے بعد میں کیا آئے گا رام کے لیے helping verb آ جائے گی will then رام آ جائے گا note کا use کیا جانا ہے اور note کا use کرنے کے بعد میں جو ہے وہ verb کی first form آ جائے گی اور اس کے بعد میں object آ جائے گا question mark پکا لگانا ہے بھولنا نہیں ہے جب تک آپ question mark نہیں لگا ہوگے تب تک یہ مان لو کہ آپ کو جو ہے وہ tenses میں sentence بنانے آپ کو نہیں آ رہے ہیں question mark کا مطلب ہی sentence واقعے کو جو ہے وہ question mark بنا دینا ہے why will ram note go to school یعنی رام سکول کیوں نہیں جائے گا یہاں دیکھیں mention کروا دیتے ہیں دوبارہ سے i اور we جو سبجیکٹ ہے صرف i اور we ان کے لیے ہم helping verb cell کا پریوگ کرتے ہیں future indefinite میں باقی remaining جتنے بھی سبجیکٹ ہے ان سب کے لیے ہم will کا پریوگ کرتے ہیں then cell اور will بلکل be clear بلکل neat and clean concept ہے i اور we کے ساتھ ہمیشہ cell کا پریوگ ہوتا ہے باقی remaining جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان سب کے ساتھ میں will کا پریوگ ہوتا ہے تو یہاں جو ہے وہ ہم نے چار پرکار کے sentences جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں چار پرکار کے sentences میں تو کہ آج ہم نے future indefinite جو ہے اس کو کیا ہے جس میں جس کی واقعی کی پہچان کیا ہے واقعی کے انت میں گا گے گی جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں اور جب کسی واقعی کے انت میں گا گے گی ہوتے ہیں تو یہ واقعی جو ہے یہ future indefinite کا مانا جاتا ہے اور اس میں چار پرکار کے sentences جو ہے affirmative negative interrogative اور negative interrogative چار پرکار کے sentences کی status pattern میں ہم golden rule کو یاد کرتے ہیں یا golden rule جو ہے اس کو remember کرتے ہیں اس کو memorize رکھتے ہیں اور golden rule کے according ہم sentence جو ہے وہ بنا دیتے ہیں یہاں دیکھئے future indefinite tense میں cell اور will جو ہے وہ helping verb کے روپ میں use کیا جاتا ہے i اور we کے ساتھ ہمیشہ cell کا پریوگ ہوگا جبکی باقی remaining جتنے بھی subject ہے ان کے ساتھ میں will کا پریوگ ہوگا then affirmative sentence negative sentence interrogative sentence اور negative interrogative sentence affirmative sentence جو ہے وہ بلکل simple sentence ہوتے ہیں negative sentence جو ہے ان میں note کا پریوگ ہوتا ہے اور interrogative sentence جو ہے ان میں question mark کا پریوگ ہوتا ہے اور negative interrogative sentence جو ہے ان میں جو ہے وہ note کا بھی پریوگ ہوتا ہے اور کوشن مارک بھی ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے یہ آج کا ویڈیو جو کی فیوٹر اندفنیٹ ٹینس ریلیٹڈ تھا یہ سماپت ہوتا ہے اور میں آپ سبھی لوگ اسے اور نئے ویجیٹرز جتنے بھی آئے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور اس چینل پر میں آپ کو دوبارہ سے یاد دلوا دیتا ہوں کہ سمیہ سمیہ پر کلاس سکس سے لے کر کے کلاس ٹولتھ تک کے آل سبجیکٹ کے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کیے جانے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو سمیہ سمیہ پر انفرمیشن دیتے رہیں کہ آپ کو بتا دیں کہ ہم آپ کو ریشیو ہو گئے ہیں ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں اس لیے ہم آپ سے کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے چینل میں جو بیل آئیکن ہے اس چینل کی بیل آئیکن کو دوا دیجئے اور اس کے بعد میں اس کو سیر کیجئے اور ہم سے جانے یا ان جانے میں کسی پرکار کی کوئی مسٹیک رہی ہے یا ہمیں کوئی سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی ایسا چیپٹر جو آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہوگی اس چیپٹر کو آپ پہلے اپلوڈ کیجئے تو آپ اپنے ویڈیو پرکار کے کومنٹس جتنے بھی آپ کے جو کومنٹس ہیں سارے کے سارے کومنٹس ہمیں دیجئے تاکہ ہم آپ کی سیوہ میں اور ہم آپ کی محنت میں آپ کو سپورٹ کر سکے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت آتے ہیں دھنیواد